غوث پاک وہ تو ان کا ساتھ اٹھے گا تو جو آپ نے آپ کو یہ کہہ دے کہ میں سچا محمدی بن گیا ہوں وہ حضور کے ساتھ کیسے نہیں اٹھے گا بات یہ سمجھنے والی ہے بارالبات دور نہ چلی جائے فرمایا حبیب آپ کی جو آل ہے نا اس سے اہلِ بیعت سے ہم نے ہر قسم کی نجاست غلازت پلیدی جندگی دور کر دی ہے اب جن کو ستھرا رب کرے جن کو ستھرا رب کرے وہ پھر کتنے ستھرے ہوتے ہیں اجازتوں کو ایک مثال دے دوں آپ ادرات کو دیکھئے ادھر دیکھئے اے دے بیچے ایک میں مسئلہ بھی سمجھانا ہے تو چل دیا چل دیا اگر آپ لوگ جا گئے ہیں تو آپ کو مسئلہ سمجھا جائے گا انسان کے جسم سے اگر خون نکل آئے اور بے پڑے ایک ہے چمکے آئے تھوڑا سا نظر آیا ہے لیکن بہا نہیں روڑیا نہیں اگر وہ بے نکلے تو بندے کا وضو اور اگر کپڑے کو لگ جائے درہم کے برابر درہم کے اندرے تھپے نو اٹھپا ہوں دا نا اٹھانی درہم کے برابر کپڑے کو لگ جائے تو وہ کپڑا بھی نہ باق ہو جاتا ہے اگر بیلکل اب ایک ساتھا سا جملہ بولنے لگا ہوں میں مٹھیاں بولنا تھا تو انہوں چیک کرنا بھی سمجھ آئے کینہ اڈے علمی مرکس بیٹھے ہو تو علم دا کی مول پوندے ہو میں کہے ادھا مطلب بھی نکلیا بھائی خون جسم میں چو نکلا بھی جسم دو جاندہ ہے ناپاک تو پھر اپنے جسم چو خون کرنا اے عبادت تا نہ ہوئی چلو جس کو سمجھ آگے سبحان اللہ جس نہیں سمجھ آگے مقدر میں کیا کیا سکنا بھائی اس کا مطلب یہ نکلا کہ جسم سے خون نکالنا یہ اپنے آپ کو ناپاک کرنا ہوتا ہے ناپاک ہو کے حسین کا ذکر افسوس ہے تمہارے اوپر اور سنیوں مبارک تمہیں ہو تم غسل کر کے حسین ابن علی کا ذکر کر ہونچا بولو درہ جس کو سمجھ آگے ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ فرما دے تاکہ مسئلہ سمجھ آجا اس مسئلے کو اپنے دل کی تختی پر لکھو خون نکلا ہے تو بندے کا جسم ہو جاتا ہے ناپاک کپڑے کو لگ جائے درم کے برابر تو کپڑا ہو جاتا ہے سمجھو 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 یہ مدرسہ ہے نا تو پھر ایتھک گالے بھی تو مدرسہ لی کرنی پہ گی نا موسیقا